اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی ارنگ بہت اچھی چل رہی ہوگی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے سٹیپ سینس اپلیکیشن کے بارے میں کہ سٹیپ سینس اپلیکیشن ریال ہے یا پر فیک ہمیں اس کے اندر کام کرنا چاہیے یا پہ نہیں کہ ریال میں ہمیں بٹھ رہا دے گی یا پہ نہیں دے گی تو آپ نے ویڈیو کو ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کا آپ نے بلکل بھی اس کے اپنے نہیں کرنا ویڈیو شروع کرنے سے پہل اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبکریٹ کر دیں ساتھ مجید بیلک دیامت کو پریس کر دیں تاکہ میں آن لائن ارگنگ کے حوالے سے جیسے نیویو اپلوڈ کروں اس کے نوٹفی کے ہیں بروک تو اب تک پہنچ سکے اس کے لئے اگر آپ میری ترگیر بیٹھے موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے ڈیلی کی بیسنس پہ پانچ سزار سے لے کر دس سزار پر کمانا چاہتے ہیں اپنا بڑھ رائی دی پیسہ اور جائز کا عشق اندر لینا ج آتا ہے تو اسی ویڈیو کا ڈیسکرپشن میں آپ کو ادھر ویڈیو کا لنک مل جائے گا تو آپ نے سلال مل جا کر دیکھ لینا ہے اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ہنڈر اپ پرسنٹ ریال پلیگرین شیئر کے اور لائی بڑھ را بھی کر کے دکھا ہے چلی بینٹ ریل اس چلیس اپلکیشن کو اوپن کرتے ہیں جیسے آپ سے اوپن کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ لوڈنگ لے گا لوڈنگ کی بعد آپ کے سامنے نمر ساحب اگر انٹر فیش ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ۲ too ۶ چلنے ہوتا بھی اپ رپ اپ چیک پڑھ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ۶ tillنا ہوتا ہے پانچ آزار ۶ ۶ چالکڑ آپ اس کے اندر ارنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وڈرا کہوں سے ملے گا یہاں پر آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو لیول دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی پہلے لیول پڑھا ہوں یہاں پر بھی آج چیک اوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کہیں بھی وڈرا کا اپشن جو انہیں بٹن جو موجود نہیں ہے اس سے صاف دہر ہے کہ یہ اپلیکیشن ہنڈر پرسنٹ فیک ہے یہ آپ کو وڈرا نہیں درمالی اگر آپ ریل میں میری طرح گھر بیٹھے موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے ڈیلی کے بیسس پہ پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار روپائے کمانا چاہتے ہیں اور اپنا وڈرا ہی دی پیسہ اور جیز کش کے اندر لینا چاہتے ہیں تو اسی وڈیو کا ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ادر وڈیو کا لنک مل جائے گا تو آپ نے سلام نہیں جا کر دیکھ لینا ہے اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک ہنڈر پرسنٹ فیک ہے تو یہ ہماری آج کی وڈیو ملتے ہیں نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ